السلام علیکم ناظرین کچھ دنوں پہلے شوشل میڈیا پر کعبہ شریف کی یہ تصویریں وائرل ہوئیں تھی بہت زیادہ اور اس میں کچھ کاریگر ہیں کچھ ہنرمند لوگ ہیں جو وود پر یعنی لکڑی پر کاروینگ کر کے وود کاروینگ کے ذریعے سے اپنے ہنر سے ایک بہترین اکاسی بہترین نکاشی کی ہوئی ہے لکڑی کے ٹکڑوں پر کعبہ شریف اور شہر مکہ پیار شہر مکہ معظمہ کی ان لوگوں نے بہت اچھی ایک آرٹ کرافٹ بنائی ہوئی ہے یہ کرافٹ بہت اس کے فوٹوز جب شوشل میڈیا پر آئے تو بہت فیمس ہوئی اور بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی یہ تصویریں دیکھنے کے بعد مجھے ایک دم سے اچانک مجھے ایک تصویر اپنے موبائل میں ہے جو یاد آگئی وہ میں نے تصویر کھینچی تھی زیارت مدینہ منبرہ کی زیارت کے وقت میں نے یہ تصویر لی تھی یہ میں آپ کو بتاؤں دوستو یہ تصویر ہے یہ دیکھئے کعبہ شریف کی ایک اور پینٹنگ ہے یہ بہت پرانی پینٹنگ ہے اور یہ کہاں ہے یہ تصویر یہ تصویر یہ پینٹنگ جو ہے یہ ورک آرٹ ورک کعبہ شریف کا یا شہر مکہ کا آپ کے یہ تو یہ لگا ہوا ہے روزہ مبارک پر مجھے بہت اس نے اٹریکٹ کیا تھا اس پینٹنگ نے جب میں زیارت کا مجھے شرف حاصل ہوا میں مدینہ منبرہ کی زیارت کو گیا کئی بار میں وہاں رہا تھا تو میں وہاں زیارت کو جب پہنچا ایک مرتبہ میں باب جبرائیل سے داخل ہوا اور باب جبرائیل سے داخل ہونے کے بعد روزہ مبارک کی جو شمالی دیوار ہے شمالی دیوار ہے اس کے پیچھے جہاں پر اصحاب کے چبوترے بنے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ فیمس ہیں بیٹھتے ہیں جا کر چاہتے ہیں کہ وہاں بیٹھنے کو مل جائے اصحاب کے چبوترے بنا رکھے ہیں وہاں پر جب آپ بیٹھیں گے روزہ شریف کی طرف مو کر کے تو سامنے ہی دیوار پر یہ پینٹنگ آپ کو نظر آئے گی تو میں نے اس کی فوٹو کھیچ لی تھی لیکن مجھے کوئی تصویر یا کوئی ڈیٹیل دوسری وہاں نہیں مل پائی تھی کہ یہ پینٹنگ کس کی بنائی ہوئی ہے اور کب سے یہاں پر اس دیوار پر یہ پینٹنگ لگی ہوئی ہے اس پینٹنگ میں آپ دیکھئے مسجد حرم شریف اور کعب شریف کا یہ پینٹنگ ہے اور اس میں صرف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ اسمانیہ سلطنت اسمانیہ کے دور کی بنائی ہوئی ہے مسجد حرم کی جو ہے عمارت ہے اور اس میں اور کوئی چیز نہیں دکھائی گئی ہے یہ بینٹنگ میں صرف آپ کونے میں دیکھیں گے نیچے کونے میں مروہ صفحہ جو پہاڑی ہے جو صفحہ مروہ کی صحیح کی جاتی ہے عمرہ کرتے ہیں صفحہ کی چھوٹی نظر آ رہی ہے اس میں آپ جو کہ باہر کو بیلنگ سے باہر کو صفحہ کی چھوٹی اس میں نظر آ رہی ہے اس پینٹنگ میں اور کوئی خاص ڈیٹیل اس میں نہیں لکھی ہوئی ہے کہ اس نے بنائی ہے کب لگائی گئی ہے یہ پینٹنگ لیکن بہت اٹریکٹ کرتی ہے اور اس پینٹنگ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ اس جگہ پر لگائی گئی ہے روزہ انور پر ضرور اس میں کوئی خاص بات ہوگی تو ناظرین میں سے اگر ہمارے کوئی کسی کو اس بات کی معلومات ہوگی یا کسی کو مزید تفصیلات پتہ ہوں وہ پلیز کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور اگر کوئی یوٹیوبر ہیں اور کوئی وہاں پر ہیں جو وزٹ کرتے ہیں زیارت کرتے ہیں ان سے اگر کوئی معلومات مل سکے تو ضرور گروپ میں نیچے کمنٹ باکس میں شیئر کریں جزاک اللہ خیر شکران کثیران اللہ پاک ہم سب کو پیارے آتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کی اور مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب فرمائے آمین صلی اللہ علیہ وسلم